دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی جاری ہے مریم صاحبہ نے آج جو ہے وہ ان کا ویژن ہے کہ جی وہ کالے ہرن اور تلور وہ سر اس میں تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ استعمال کیا جارہا ہے وہ کر کے ان کو نشاندہی ہو رہی ہے تیتر جو ہیں ہرن جو ہیں وہ کہاں ہیں تاکہ ان کو پریزرو کیا جا سکے ان کو بچا جا سکے شکاریات وائل لائف کو بلکل یہ مریم بی بی نے آج ایک ہدایت جاری کی ہے اور تصویریں میں جاری کی ہیں انہوں نے ہماری جو مریم اورنگزیب ہیں تو میں تو خود حیران رہوا کہ جناب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے دنیا میں تو ظاہر ہے ہوئی یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ظاہر ہے مگر مریم بی بی نے تو یہ بھی کہا ہے نا پولیس افسروں کو کہ بھئی آکے آپ جو میں کی نماز جو ہے نا مصدر میں جا کے پڑھا کریں لوگوں کے ساتھ ان کی شکایت سنا کریں بڑا اچھا لگا مجھے اور ساتھ تھی انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے تو اب دیکھئے کہ چودہ روپے جو ہیں فی یونٹ جی ہاں کہاں پنجاب حکومت دے گی پنجاب کے باسیوں کو بجلی کا جو بل ہے پانچ سو یونٹ دو سو یونٹ سے پانچ سو یونٹ تک کے دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں سارف ان کو چودہ روپے فی یونٹ کی ریلیف ملے گی اور حکومت پنجاب دو مہینے کے لیے حکومت پنجاب اپنے خزانے سے ان کے بل ادا کریں گی یہ فارمولا سر سندھ میں نہیں پیسٹ ارب روپے لگیں گے اس میں اور پھر اس کے بعد سردی آ جائی گی کچھ استعمال بھی بجلی کا کم ہو جائے گا تو یہ اچھا فیصلہ ہے کلکولیشن کی بطاقی سر ایوریج کے رہے تھے چانس سے پانچ ہزار روپے بل پر 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 اور بجلی کے بلوں سے اور یہ واقعی حکومت بھی ہے اس پہ کام کر رہی ہے ہمارے شہباز شریف صاحب ہمیں یقین دلا رہے ہیں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب جو ہمارے دوسرے سوپوں کے بھائی ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں ایم کیوم نے گلا کیا ہے ایم کیوم نے گلا کیا پھر اس کے بعد ہمارے جو شرجیل مہمن صاحب ہیں سر سعید غنی صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دکھاوا ہے یہ وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں جی ان کو بھی دوسرہ روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے کسی کو ڈیڑھ روپے خرچ کرنا پڑ جائیں کیوں خرچ کریں تو اچھی بات بھئی آپ اگر نہیں فیر آپ نے اپنے اپنے صوبے کے وسائل سے لوگوں کو ریلیف دیا ہے آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دے جو دے رہا ہے اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے اس کو تو ہم شکریہ ہی راکھ کریں گے لیکن آپ ایک بات اور بھی ہے وہ کیا سر شہری علاقے شہری علاقے تو کہیں ہمیں کون سا ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر دیں گے نا وہ بلبل آتے رہیں یہ تو زیادتی ہے نا بھر ان کے ساتھ دے ووٹ ایمکی ایم کو دیں یا پی ٹی آئی کو دیں یا دمات اسلامی کو دیں بلبل آئیں یہ بھی ایک جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیسے نہیں جائے کریں گے ہوا میں نہیں اڑائیں گے دو مینے کے لیے کیا فائدہ یہ بھی ہے لانگ ٹرم ہو کہ شہری علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے زیادہ بل بجلیس خرچ ہو رہی ہے تو کہو ٹھیک ہے پھر بھگتے رو تو سر پھر یہ نہ کہا کرے نا کہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہم سب کے وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم سب کے وزیر اعلیٰ تو سب کے ہیں لیکن ووٹ بھی تو دیں نا سارے ابھی تو دیکھیں آج سندھ حکومت نے بتا یہ کام کیا ہے ہسپتال جو سائبر نائف جو ہے نا یعنی یہ ایک ریڈیئیشن کے ذریعے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے اور سندھ حکومت نے کئی برس پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں یہ قائم کیا تھا آدارہ یہ جنا جو ہسپتال ہے اس میں اب ڈاکٹر تارک محمود ہے ہمارے بہت بڑے یوریلیجسٹ ہیں ماشاءاللہ بین و قوامی شہرت کے اور کمال کمیٹمنٹ کے آدمی ہیں ان کو تو میرا خیال حلال امتیاز تو ان کو ملنا چاہیے پتہ نہیں ان کے لیے ریکمنٹ کرنی ہوا اور وہاں وہ سروس کا جو تھا خدمات کا حلال امتیاز وہ جناب شگر بنانے والوں کو دے دیا درداری صاحب نے حالانکہ تارک محمود صاحب اس کے دردہ حق دار تھے تمہارا بلاول بھٹو درداری نے اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب نے بڑے دعوے کیے انہوں نے کہ ہمارے پاس بڑے ہسپتال ہیں ہم نے اعلیٰ ترین یہاں علاج ہو رہا ہے اور مفت ہو رہا ہے ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر جس پہ خرچ آتا ہے ریڈیئیشن پہ یہاں فری اف کاسٹ اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ ہے اور اس میں اب جدید ترین مشین جو ہے انہوں نے لگائی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب والے آئیں اور دیکھیں ہم ان کے پیمے بھیج سکتے ہیں ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں گویا ہے اس معاملے میں ہم ان سے آگے ہیں دل کا بھی بڑا بہت بڑا ہسپتال وہاں سندھ میں ہے آپ دیکھیں یورالوجی کا انسٹیٹیوٹ وہ بھی وہاں سندھ میں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر رزوی صاحب کا عدیب رزوی جی عدیب رزوی کا اور یہ جناب انہوں نے یہ بھی کام کمال کیا ہے تمہارا ان کی شاباش دینی چاہیے جو اور یہاں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جدید ترین جو علاج ہے کینسر کا اور موزی امراض کا وہ ممکن ہو سکے تو بنا لے یہ تو بہت اچھا کام ہے بڑا دل خوش ہوا بہلاول صاحب بھی شاباش ہے اور مراد علی شاہ صاحب کو بھی شاباش ہے وہی کہتے ہیں سر کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز اور یہ ہیلڈی کمپیٹیشن آپ کے خیال میں ہوگا ہونا چاہیے بلکو ہونا چاہیے بلکو ہونا چاہیے